السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت ہم اپنی کاروبار کے لیے کام وغیرہ کے لیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ودیس بھی چلے جاتے ہیں پردیس میں بھی رہتے ہیں یعنی بیوی کو چھوڑ کر ہمیں رہنا پڑتا ہے کبھی کبھی سال سال بر گزر جاتے ہیں ہم اپنے آبائی وطن اپنی بیوی کے پاس اپنے بچوں کے پاس نہیں پہنچ پاتے ہیں ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کتنے مہینے دور رہنے پر شوہر اور بیوی کا نکاح آپس میں ٹوٹ جاتا ہے یہ سوال ایک ساتھی کی طرف سے پوچھا گیا ہے اسی کے متعلق آج ہم مسئلے کو کلیر کریں گے دھیان سے سنیے اور سمجھ لیجئے یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بہت سارے بلکہ دوسرے ممالک کے بھی بہت سارے حضرات کام وغیرہ کی تلاش میں جیسے ہندوستان سے لوگ سعودی عربیہ جاتے ہیں کوئی جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں الگ الگ جگہوں پر لوگ کام کیلے جاتے ہیں بلکہ یوپی وغیرہ سے بمبئی آتے ہیں اور کبھی کبھی سال سال بھر انہیں رہنا پڑتا ہے کسی وجہ سے تو یاد رکھ لیجئے کہ بیوی سے سال بھر یا دو سال یا پانچ سال یا چھ سال دور رہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے یہ چیز کو آپ دھیان میں بٹھا لیں کہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے ایک چیز جو شریعت میں مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے یہ حکم ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی بیوی سے چار مہینے سے زیادہ دور نہ رہے یہ حکم ہے کہ چار مہینے سے زیادہ دور نہ رہے یعنی چار مہینہ جو ہے دور رہ سکتا ہے اس سے پہلے پہلے وہ جو ہے آپس میں ملے دور نہیں رہنا چاہیے یہ شریعت کا حکم ہے لیکن اگر بیوی کی رضا مندی ہے تو آپ ایک سال دو سال بھی دور رہ سکتے ہیں آپسی رضا مندی کے ساتھ ایک سال دو سال بھی دور رہ سکتے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو چار مہینے کا حکم دیا گیا ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ شوہر ہو یا بیوی ہو کسی کا بھی قدم گناہ کی طرف نہ پڑھیں گناہوں کی طرف یہ نہ جائیں اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے البتہ اگر وہ اس سے پریز کرتے ہیں گناہوں سے آپسی رضا مندی کے ساتھ وہ ایک سال دو سال کسی مقصد کے لیے کسی وجہ سے دور رہتے ہیں تو گناہ بھی نہیں ہوگا اور نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا صرف دور رہنے سے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے اس کو آپ دھیان میں رکھ لیجئے تو جس ساتھی کا یہ سوال ہے کہ اتنے دن دور رہتے ہیں تو نکاح ٹوٹ جائے گا تو یاد رکھ لیجئے کہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو اس کے حوالے سے جو ہے توڑی کنفیوزن رہتی ہے اور کئی مرتبہ اس کے حوالے سے سوالات پیش کیے گئے تو میں نے چاہا کہ اس کے حوالے سے اپنے ساتھیوں تک پیغام پہنچایا جائے مسئلی کی صورت میں تاکہ مسئلہ صحیح طور سے واضح ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ